میری کیزر ریحانہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی مزے کروا دیئے تھے لیکن وہ اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا کیسے کر لیا پہلے تو چھوٹی سی تھی وہ اپنے ابو کی قسم کھا چکی تھی ورنہ ریحانہ مجھ سے سب کچھ کروا دیتی اب میرے اسرار پر وہ کسی اور لڑکی کو تیار کر رہی تھی اس کے لیے اس نے مجھے کہا ہوا تھا تم جس لڑکی کا کہو گے میں اسے آپ کے لیے راضی کر لوں گی ہاں بتا بھی دو کس سے مزے لینے ہیں کوئی فیصلہ کیا یا ابھی تک سوچنے پر ہی لگے ہوئے ہو ہاں یار فیصلہ تو میں نے آج کر لیا ہے اور رڑکی بھی فائنلی ہو گئی ہے ارے واہ جلدی سے بتا بھی دو کون ہے جس سے مزے لینے کا پرورام بنایا ہے تمہیں بتانا ہے اور کس کو بتاؤں گا سیٹ بھی تو تم ہی نہیں کروانی ہے لیکن اس سے پہلے ایک وعدہ کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ تم کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے سکون سے میری پوری بات سنوگی اور نراز نہیں ہوگی تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے نراز ہو سکتی ہوں اس سے پہلے میں مر نہ جاؤں تم بھی فکر ہو کر مجھے اس کا نام بتاؤ مجھے ماروخ سے مزے لینے ہیں کیا کہہ رہے ہو مطلب کس ماروخ کی بات کر رہے ہو ہماری فیملی میں ماروخ کی دو لڑکیاں ہیں ایک تو ریحانہ کی چھوٹی بہن اور ایک ہماری دور کی گزن ہے میں اپنی والی ماروخ کی بات کر رہا ہوں یا کیا بکواس ہے ساکیب تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے مجھ سے میری ہی چھوٹی بہن کے بارے میں ایسی بات کرنے پر تمہارے دماغ میں یہ بات آئی بھی کیسے میں اپنی ہی چھوٹی بہن کو آپ کے سامنے پیش کروں گی کچھ تو شرم کی ہوتی میری ہانہ سے اس قسم کے رد عمل کی توقع کر رہا تھا یہ تو کامنسی بات ہے آپ کسی لڑکی سے بھی ایسی بات کرو گے تو اس کا رد عمل ایسا ہی آئے گا یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ساست آئے اب ہانہ کو کیسے ہینل کرنا تھا اور اس کام کے لیے راضی کرنا تھا یہ میں پہلے ہی سو چکا تھا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تم نراز نہیں ہوں گی اور میری پوری بات سکون سے سنو گی اور اب تم اتنا عصہ کر رہی ہو میری پوری بات تو سن لو پہلے اب سننے کو اور رہی کیا گیا ہے میرا دماغ بھٹ جائے گا تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو ریحانہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میں اس اب سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ میں نے ایسے جلد بازی میں نہیں کر لیا ہے کیا سوچ سمجھ کر ایسے ہی بات کی جاتی ہے تم نے میری ہی نظروں سے گرا دیا ہے تم نے میرا دل توڑ دیا ہے ساکیب تم ابھی میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہو ہم اس ٹاپی پر کل بات کریں گے بس ایک بات یاد رکھنا کہ ماروخ بھی کچھ ایسا ہی چاہتی ہے اور میں اس کی نام بھی روں وہ کسی اور سے بہت جلد ہی یہ سب کچھ کروا لے گی اب باقی باتیں کل ہوں گی میں ماروخ کو اچھے سے جانتی ہوں وہ ایسی لڑکی نہیں ہے تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو میں تمہیں کل سب کچھ بتا دوں گا نہیں جو بات بھی ہے تم مجھے ابھی بتاؤ کہ ہنمہ میں کل سب کچھ تمہیں بتا دوں گا اور اب اس کے لئے زد مت کرنا بس اپنے آپ کو ریلیکس کرو وہ تھنڈے دماغ سے اس بارے میں سوچو اور ہاں اب بھی ماروخ سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا ہوکے بھائی میں یہانا کو اب بھی سب کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ ایک تو وہ اب بھی غصے اور شوق کی کیفیت میں تھی اور بحث کے موڑ میں تھی دوسرا میں چاہتا تھا کہ آج وہ اس معاملے پر تھنڈے دماغ سے گور کر لے اور تیسری وجہ یہ تھی کہ میں ایک ہی ٹائم میں ان دونوں بہنوں سے بات کر رہا تھا اور میرا دماغ بھی بٹا ہوا تھا اور اگر گلتی سے ایک کا میسج دوسری کے پاس چلا جاتا تو اور بھی مسائل پہلا ہو سکتے تھے ماروخ ہائے کزن کیسی ہو ٹھیک ہوں مجھے کیا ہوا ہے ہاں جی اب تو سکون آ گیا ہوگا چناب کو کیوں جی اب ایسا کیا ہو گیا اس سے مجھے سکون مل گیا ہو آتے ہی وہ اشلم جو گھوس گئے تھے تو پھر کچھ نہیں اب تم ناراض تو نہیں ہونا مجھ سے کزن جی ناراض تو میں پہلے بھی نہیں تھا تم سے بس ذرا غصے میں تھا اب تو دور کر دیا نہ میں نے آپ کا غصہ کا مطلب یہ ہے کہ آج تم نے جو کچھ بھی کیا بطور رشوت کیا تم جو بھی سمجھو میں نے جو بھی کیا بس تمہیں خوش کرنے کے لئے کیا تھا بس ایتی سی چھیڑ چھاڑ سے کون خوش ہوتا ہے اور کم از کم میں تو نہیں ہو سکتا تو پھر تم ہی بتا دو میں ایسا کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ تم جیسا کہو گے میں ویسے ہی کر لوں گی کزن جی کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل جب کرنا پڑے گا تو لگ بتا جائے گا یا کرنا پڑے گا اچھا چھوڑو اسے آج تو تمہیں خوش کرنے کا موڑ ہے تو پھر کرو نا کس نے روکا ہے تو آ جاؤ نا تو کر دیتی ہوں خوش کیسے کرو گی مجھے خوش آج تک کسی کو کیا تو نہیں ہے تم جیسے جیسے بتاتے جاؤ گے میں کرتی جاؤں گی بہتر ہے پہلے کسی سے پوچھ لوں میں کس سے پوچھ لوں بس ایک دو دن ٹھہر جاؤ پھر کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا اچھا جی ایسا کیا ہونے والا ہے ایک دو دن میں کچھ نہیں بس ایسے ہی کہہ رہا تھا اچھا بس اب میں سونے جا رہا ہوں سارے دن کی تھکاوت ہے بھائی اچھا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ماروخ ابھی نینی جوان ہوئی تھی اور سب کو پتا ہے کہ نینی جوانی بھی اسی نشے سے کم نہیں ہوتی وہ ابھی ہلکا ہلکا مزہ لینا شروع ہوئی تھی مگر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ہلکا ہلکا مزہ اس سے کوئی کچھ کروا سکتا ہے وہ صرف مزے لینے کیلئے ایسی باتیں کرتی تھی وہ اسے اس کا چسکہ پڑتا جا رہا تھا اور وہ زیادہ دن سبر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جس سٹیج پر وہ آ چکی تھی وہاں پر میں یا کوئی اور بھی اسے اس قسم کی باتیں کر کے آسانی سے پنسا سکتا تھا لیکن اب میں یہ سب زیانہ کے ذریعے کروانا چاہتا تھا میرے دماغ میں شیطانی سوچ پیدا ہو چکی تھی ہمیں بڑی لمبی پلائننگ کر رہا تھا میرے دماغ اب سائمہ کے بارے میں بھی کوئی سوچ رہا تھا اسی طرح کے پلان بناتے بناتے یعنی کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا اگلے دن سب کچھ روٹین وائز ہی تھا ناشتہ کی کالج چلا گیا وہاں سے واپس آیا لنج کیا اور دوستوں سے ملنے باہر نکل گیا شام کو واپس آیا ڈینر کیا اور اس کے بعد ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے مجھ رہانہ کے میسج کا انتظار تھا مگر اب تب اس کا کوئی میسج نہیں آیا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہوگی مگر شاید غصے یا شرم کی وجہ سے ہچ کچا رہی دی یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی بات چیت شروع کرتا ہوں اور میں ایسے لکھنے لگا ابھی تک غصے میں ہو میری شہزادی تم نے بات ہی ایسے کی تھی کیا اس پر مجھے غصہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے مگر پوری بات سن لینے کے بعد تو پھر سنا دو پوری بات یار معروف نئی نئی جوان ہوئی ہے اور تمہاری طرح شرمیلی بھی نہیں ہے اگر تم مجھے اس کے ساتھ نہیں ملواؤ گی تو کسی اور کو بخوشی دے گئی تمہارا اس لوجک کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے مجھے تم وہ بتاؤ پھر میں نے ریحانہ کو معروف کے بارے میں وہ سب باتیں جو اب تک ہو چکی تھیں انگی خالہ کے گھر جانے سے شہر جانے اور واپس آنے کی ساری کہانی اور اسے میسے پر جو جو باتیں ہوئیں سب کی سب اور کچھ اپنی طرف سے مسالہ ایڈ کر کے بتا دیں مسالہ اس لئے لگایا کہ اس کی وجہ سے ریحانہ بھی تھوڑی بہت میرا ساتھ دے دے ریحانہ کے بارے میں اتنا اندازہ تو مجھے ہوئی چکا تھا اور ہوا بھی یہی میری محنت رنگ لے آئی تھی ساکر کیا تم یہ سب کچھ سچ کہہ رہے ہو تمہاری قسم ہر بات سچ ہے اس سے پہلے کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے پھر تو اس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا کی عمر تو دیکھو اتنی سی تو ہے اور آ کتنی لگی ہوئی ہے تم ابھی بھی اسے بچی ہی سمجھتی ہو ریحانہ بھی ریلیکس ہو چکی تھی اور پہلے والے انداز میں واپس آ رہی تھی اس میں کیا برائی ہے بھئی سالی ہے میری اور آدھے گھر والی بھی تو ہے اب میں اسے نہیں تاروں گا تو کیا کبھی اور آ کر یہ کام کرے گا آدھے گھر والی ہے اگر تمہاری تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اس کی جان لے لوگی میں نے جان لینے کا کب کہا میں تو اسے وہ مدہ دینا چاہتا ہوں جس کے لئے وہ تڑپ رہی ہے اچھا بابا اب دوبارہ نہ شروع کرے ہو جانا مجھے صرف یہ بتا دو کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں ریحانہ کے ساتھ مل کر آگے کا پلاہ عمل تیار کرنے لگا میں نے اسے سارا پلان سمجھا دیا کہ اس نے معروف کا میرے لئے راضی کیسے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کام میں اس کا ساتھ کیسے دوں گا اس کے بعد میں کافی دیر ریحانہ کے ساتھ مل کر پلان کی خامیاں درست کرتا رہا پلان مکمل ہو جگا تھا بس اس پر عمل کرنا باقی تھا جب وہ جل شروع ہو جانا تھا اس کے بعد معروف پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں آگے دی پک کر تو وہ پہلے ہی چکی تھی اب بس تھوڑی سی تحریک دینی باقی تھی اور یہ کام ریحانہ نے کرنا تھا اور اولان سمجھنے کے بعد ریحانہ بولی سب کچھ پہلے سے ہی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہو بڑا شیطانی دماغ ہے تمہارا تو پھر مجھے کیوں پیچ میں ڈار رہے ہو اگر اتنا ہی آسان ہے تو خود ہی لے لو نہ وہ تو میں جب چاہے لے سکتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی بھرگور حصہ لو ویسے بھی میں دور کی سوچتا ہوں کیا مطلب ہے دور کی سوچتا ہوں کا کوئی مطلب نہیں وقت آنے پر سب کھل کر سامنے آ جائے گا تم اپنے چھوٹے سے دماغ کو زیادہ تیز مت دو اور آج سے ہی بلان پر عمل شروع کر دو اچھا جیلو نہیں کر دی اپنا دماغ استعمال اور حکم ہے تو وہ بھی بتا دو میرے شہزادے اپنی شہزادی کو بھنا حکم دے سکتا ہوں یہ تو میرا مشورہ ہے اور دیکھو آج جو بھی کرو کل اس کی مکمر پور دینی ہے ہم میں کچھ دیت ماروخ سے بھی بات کرلوں کیا بات کرنی ہے ماروخ سے کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ بتا دوں گا پہلے بات تو کر لینے دو واجبہ تمہارے تو مزے ہی مزے ہیں ایک کو چھوڑتے ہو دوسری سے لگ جاتے ہو اوکے بھائی شبہ خیر میری جان آئی لف یو لف یو ٹو شبہ خیر ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق پہلے دیہانہ نے ماروخ کے ساتھ مزاگ مزاگ میں فری ہونا تھا وہ دونوں بہنیں آپس میں فری تو پہلے ہی تھی بس ایک بار مجھ سے فری ہو جاتی تو دیہانہ اس سے کچھ بھی کروا سکتی تھی میرا پلان بھی یہی تھا لیکن جب ٹائم کافی گزرنے کے بعد بھی اس کا میسے نہیں آیا تو میں نے فیصلی ہانہ کو میسج کر کے پوچھا کہ ماروخ کیا کر رہی ہے ہانہ نے بتایا کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے کل شاید اس کا ٹیسٹ ہے اچھ آتا تو ماروخ خود بھی میسج کر سکتا تھا لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا کہ میں اس کے لئے تڑپ رہا ہوں اور جب کسی لڑکی کو پتا چل جائے کہ لڑکا اس کے لئے تڑپ رہا ہے تو اس سے ناز نخریں اٹھوانا شروع کر دیتی ہے جبکہ ماری ہانہ کے علاوہ کسی کے ناز نخریں اٹھانا نہیں چاہتا تھا یہ سوچ کر میں بھی سونے کے لئے لیٹ گیا مجھے لیٹے ہوئے بھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ موبائل پر ماروخ کا میسج آ گیا ماروخ ہائے کزن جی کیا حال ہے خیال تو ہے آج اتنی دیر تک جاگ رہی ہو میں اسے شو نہیں کروانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی اس کی میسج کا انتظار تھا ہاں وہ میرے ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں تو ہی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی ہاں بھئی بس اپنے ٹیسٹوں کی ہی تیاری کرتی رہنا بس تو اور کس چیز کی تیاری کروں یہ بھی بتا دو کزن جی مجھے خوش کرنے کیلئے بھی تھوڑی بہت تیاری کر لو ارے کزن جی تمہیں خوش کرنے کیلئے تیاری کی کیا ضرورت ہے تم نے جس سے خوش ہونا ہے وہ سارا سمان تو پہلے ہی میرے پاس موجود ہے ارے واہ تم تو چھوپی رستم نکلیں ذرا مجھے بھی تو بتاؤ میری پیاری کزن نے مجھے خوش کرنے کیلئے کیا کیا سمان اکٹھا کیا ہوا ہے